اسلام علیکم امید آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج ہم رویو کر رہے ہیں ننجا کا اے فرائر اے فرائرز کی آج کل اتنی زیادہ ہائپ ہے ہر کوئی اے فرائرز کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے میں اتنی زیادہ ورائیٹی ہے کہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا خریدہ جائے تو اپنی ریسرچ ضرور کریں اگر آپ اے فرائر خریدنا چاہتے ہیں تو میک شور کہ آپ جو خرید رہے ہیں وہ آپ کی فاملی کے سائز کو سوٹ کرتا ہے یہ جو ہے یہ ڈیول زون کا ننجا کا اے فرائر ہے اس میں آپ کو دو فنکشنز ملتے ہیں سنک کا اور میچ کا یہ جو پینل میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہی اس کا پینل ہے جہاں سے اس کی ساری جو آپ آپ اپشنز بغیرہ سیلیکٹ کرتے ہیں ساری سیٹنگ کرتے ہیں ساری اسی پینل سے ہوگی تو ایک دفعہ یہ پلاغ ان ہو گیا تو آپ نے یہی سے آن کر کی آپ کو پاور آن کا بٹن نظر آ رہا ہوگا وہاں سے آپ نے اس کی ساری سیٹنگ کرنی ہوگی اس کے علاوہ اس کے سائٹ پہ آپ کو نظر آئے گا انہوں نے منیو دیا ہے جس پہ آپ کو تھوڑا سا تیمپریچر کا اور ٹائم کی سیٹنگ کا جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں انہوں نے منشن کیا ہے اس کے علاوہ آپ کو اس کے ساتھ ایک بکلٹ ملتی ہے جس میں ڈیفرنٹ ریسیپیز ان کے ٹائم کی سیٹنگ آپ کو مل جائے گی اس میں میٹل کی پلیٹس ہیں تو یہ جو میٹل کی پلیٹس ہیں ان کے اوپر فوڈ رکھ کے آپ کو کریں گے اور یہ جو ہیں یہ ریموو بھی ہو جاتی ہیں تو جب آپ ایک دفعہ اپنی کوکنگ دن کر لیتے ہیں تو یہ ریموو کر کے آپ ان کو الگ سے واش کر لیں اور جو نیچے کی پہ جو باسکٹ ہے اس کو آپ الگ سے واش کریں تو بہت ایزی ہو جاتا ہے اس کے جو فنکشنز ہیں ان کا تھوڑا سا میں آپ کو ڈیتیل میں بھی بتاؤں گی اور تھوڑا سا کوک کر کے بھی آپ کو ویجز دکھاؤں گی جو سائٹ پہ اس کی چیزیں آپ کو نظر آرہی ہوں گی فش کے بارے میں تھوڑی بہت کرسپ کے بارے میں جو آپ میکس کرسپ کی ان کی جو سیٹنگ ہے ویجٹیبلز بروکلی وغیرہ اس کی تھوڑی بہت سیٹنگ انہوں نے بتائی رہی ہیں تو ایک دفعہ جب ہم اس کو آن کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اٹمائٹیکلی اس نے کمپارٹمنٹ نمبر ون کو جو ہے وہ ہائیلائٹ کر دیا ہے اورنج میں تو آپ کی جو سیٹنگ ہے وہ ساری نمبر ون کی ہو رہی ہے اگر آپ دونوں سائیڈیں یوز کر رہے ہیں دونوں کمپارٹمنٹ یوز کر رہے ہیں اور دونوں سائیڈ پہ ایک ہی فوڈ ہے تو آپ میچ کو آپشن پوائنٹ پہ استعمال کریں تو آپ کی دونوں سائیڈوں کی ایک جیسی سیٹنگ ہوگی آپ کو الاغ الاغ اس کو سیٹ نہیں کرنا پڑے گا اب یہ آپ نے دیکھا کہ میں نے ٹیمپریچر کا جو آپشن ہے وہ اپ اینڈ ڈاون کر رہی ہو بھی میں نے بیک سیلیکٹ کیا ہے اس کا ٹیمپریچر اپ اینڈ ڈاون اسی طرح اس میں جو ڈیفرنٹ اپشنز ہیں ان کے آپ ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں یہ جو ٹائم والا آپشن ہے اس کا اپ اینڈ ڈاون کا جو ایرو سا بناوا ہے اس کو یوز کر کے نمبر ون والی سائٹ پہ اگر آپ صرف کوک کر رہے ہیں تو نمبر ٹو کو آپ پوچھ کرنے کی یا آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی میں نے میچ کا بٹن سیلیکٹ کیا تو اس نے جو بھی سیٹنگ میں نمبر ون والی سائٹ پہ کر رہی تھی وہ آٹومیٹکلی نمبر ٹو پہ اس نے ٹائم کی جو سیٹنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی سیونٹی منٹس اس کے ایڈ کر دی ہیں اور آپ کو ڈیفرنٹ سیٹنگ کرنی ہے اب سنگ کو اپشن استعمال کر کے جب آپ ڈیفرنٹ جو سیٹنگز ہیں وہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نمبر ون فر اگزامپل آپ اس کی پہلے سیٹنگ کریں اس کا تیمپریچر ٹو ہنڈرنٹ ٹین پہ آپ نے سیٹ کر دیا فر اگزامپل اور نمبر ٹو پہ جب آپ سیٹ کریں گے تو اس کا تیمپریچر آپ ٹو ہنڈرنٹ سیٹ کر دیا ہے تو یہ آپ کی پاس آپ سیٹ کر دیا ہے کہ آپ دونوں سیٹ پہ ڈیفرنٹ ٹیمپریچر اور ڈیفرنٹ ٹائم کی سیٹنگ کر لیں اب نمبر ٹو پہ میں نے ٹائم انپیز کر کے ٹوئنٹی فائیو کر دیا ہے تو یہ آپ کی پاس اپشن ہے ایک ٹائم پہ آپ دودھ طرح کی فود اس میں کو کر سکتے ہیں نہیں اس کا کافی سمارٹ آپشن ہے اس کا کافی سمارٹ سیٹنگ ہے جو آپ آپ استعمال کر کے اپنا ٹائم بچا سکتے ہیں الگ الگ سے دو چیزیں کوک کرنے کی بجائے اب یہ جو ٹائم کی جو سیٹنگ آپ کو دونوں سائٹ پہ ڈیفرنٹ نظر آرہی ہے اس کا جو پریکٹیکل ہے وہ میں آپ کو ویجز کو کر کے دکھاؤں گی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ ویجز سیلیکٹ کی ہیں یہ میری فرسٹ کوکنگ تھی اس میں ایر فرائر میں تو ایک سائٹ پہ میں نے پوٹیٹوز رکھتی ہیں جس کے میں نے ٹوٹی فائب منٹس دوسرے سائٹ پہ ایک کیلٹس و بروکلی ہے جس کے ٹین منٹس کی سیٹنگ میں نے کی ہے یہ ایک دفعہ آپ نے تیمپریچر وغیرہ سیٹ کر دیا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ان کو بس سٹارٹ کر دینا ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ جس سائٹ پہ میں نے پچیس منٹس کی وہ پوٹیٹوز کی سیٹنگ کی تھی وہ پہلے آن ہو گیا تھا اور جو کمپارٹمنٹ نمبر ٹو تھا وہ ٹین منٹس پہ جب دوسری سائٹ موچی تب آن ہوا تھا تو اس نے یہ کافی اچھے کوکوئی تھی یہ آپ کو فائنل ریزنس نظر آئیں گے اس میں اچھے براون ہو گئے تھے بہت نائسلی کوکوئے تھے اور جو بروکلی ہے وہ یہاں پہ کچھ بلاک بلاک سی نظر آرہی ہے لیکن یہ بہت پرفیکٹلی براون کوکوئی تھی تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے کوئی بھی questions ہیں کوئی feedback ہے تو پلیز کومنٹ کریے گا ویڈیو کو like اور share ضرور کیجئے گا thank you اللہ حافظ